اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل جرنی آف سائنس ہوف سو یو آل ویل بی فائن اینڈ ہیپی ٹوڈیز می ویڈیو ٹاپکیز ان اگزائیٹی اینڈ فوبیا گھبرات ایک عام انسانی احساس ہے ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل یا کردے وقت سے گزرتے ہیں عام طور پر یہ خطرناک نہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے تاہم اگر یہ احساسات زیادہ شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کا مو سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے زندگی تکلیف نہ ہو سکتی ہیں فوبیا کسی ایسی مخصوص صورتحال یا چیز کا خوف ہے جو خطرناک نہیں ہوتی اور عام طور پر لوگوں کے لئے پریشان کو نہیں ہوتی اس کے ویریس سیمٹمز ہیں جو وقت کے ساس شو ہوتے ہیں جیسے ہر وقت پریشانی کا احساس ہونا تھکن کا احساس توجہ مرکوز نہ کر پانا چڑچڑے پن کا احساس نیند کے مسائل دھڑکی دھڑکن محسوس نہ ہونا زیادہ پسینہ آنا پٹھو میں کھینچا اور درد ہونا ساز کا تیزی سے چلنا سر چکرانا بہوش ہو جانے کا ڈر ہونا گھبرات کے شکار افراد ان علامات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی شدید جسمانی بیماری ہو گئی ہے گھبرات سے ان علامات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے گھبرات کے غیر متوقع اچانک دور پینک کہلاتے ہیں اکثر گھبرات اور پینک کے ساتھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری بو ختم ہو جاتی ہے اور مستقبل طریق اور میوس کو نظر آنے لگتا ہے ان فوبیا بلکل ان ایکزائٹی سے ڈیفرنٹ ہے فوبیا میں ہم کسی ایک چیز سے ڈرتے ہیں کسی ایک چیز کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے وہ جب کسی بلندی والی مقام پر جائے ہیلت وغیرہ پر جائیں تو وہ خوف میں آ جاتے ہیں انہیں مطلب ہائٹ فوبیا ہوتا ہے کسی کو ہائیڈرو فوبیا ہوتا ہے وہ پانی سے ڈرتے ہیں جب ان کے گریب پانی نہ ہو تو وہ سکون میں رہتے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ حجوم کا سامنا نہیں کر پاتے وہ آرام میں رہتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں فوبیا میں مبتلا شخص ایسی ہر صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گھبرات میں مبتلا کر سکتی ہے لیکن اصل میں اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ سے یہ فوبیا شدید ہوتا جاتا ہے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ متاثرہ شخص کی زندگی ان احتیاط تدبیر کی محتاج ہو جائے جو اسے ان صورتحال سے بچنے کے لئے اختیار کرنی پڑتی ہیں بیسیکلی ان ایکزائٹی اور فوبیا کی وجہ سے ہم اپنا سیلف کانفیڈنس کھو دیتے ہیں اگر ہم کسی بھی گھبرات جیسے صورتحال سے دوچار ہیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کسی فیملی ممبر سے ڈسکس کرنا چاہیے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی سپیشلس سے کانسرن کرنا چاہیے اگر آپ کیفین یا الکاہل تیادہ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ میں ان ایکزائٹی اور گھبرات وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں اس لئے کیفین اور الکاہل وغیرہ بلکل بند کر دیں اور سموکنگ تو اس کی مین وجہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سونے سے پہلے کافی پیتے ہیں اس میں بھی کیفین کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے تو وہ بھی نہ پیا کریں اور سب سے امپورٹنٹ آپ کی نیند آپ پروپر نیند کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایشیو نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کاموں کی وجہ سے اپنی نیند پر کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ کو ہر بیماری ہر گھبرات اور ہر ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے اپنی روٹین سب سے پہلے ٹھیک کریں اور ان چیزوں سے دور رہیں جی تو گائز کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ